امن و امان ہے نائن الیون کے بہت بڑے حادثے کے نتیجے میں جو عالمی صورتحال بنی ہم نے آنکھیں بند کر کے امریکہ اور مغربی دنیا کے اتحاد کی پیروی کر دیجئے اور آج بھی ہم پیروی ہی کر رہے ہیں اب ان کی ترجیحہ ظاہر ہے کہ مذہب مذہبی قوتیں مذہبی ماحول ان کے لئے قابل قبول نہیں لیکن ہم نے چونکہ ریاست کا ساتھ دیا ہمارے مدارس نے ریاست کا ساتھ دیا ہمارے تنظیموں نے ریاست کا ساتھ دیا پارلیمنٹ میں آئے ہم نے پولیٹیکل رول ادا کیا اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل رول سے انہوں نے مذہبی اداروں کو بچایا ہے یہ دنیا میں جو عالمی سطح پر ایک سوچ ہے کہ وہ مذہبی اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہیں ان کی وجہ سے وہ خطرہ بنتے ہیں یہ ان کے اڈے ہیں یہیں سے نکلتے ہیں تشدد کا درد یہاں سے دیا جاتا ہے تو اب دینی مدارس پر دباؤ ان کے خلاف جو ہے جنگ تو اس حوالے سے ہم بڑے شوری طور پر سمجھتے ہیں کہ مدارس محافظ ہیں ہمارے تحذیب کی بھی اور ہمارے دینی علوم کی بھی ان کو نہ ہمارا دینی علوم چاہیے نہ ہمارے تحذیب چاہیے اس کے لئے نئے نئے اناثر پیدا کیے گئے اور نئے نئے نعرے پیدا کیے گئے اور اس میں چاشنیاں ڈالی گئیں اور اس میں سارے جو صورتحار پیدا ہوئی تو اس سے ہم گزرے ہیں گزرستہ بیس بائیس سالوں سے لیکن آج بھی ہم وہیں کھڑے کیوں ہیں میرا ریاست جو ہے وہ دوہزار ایک سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا ہے کئی معاہدے ہیں جو ان کے اور فوج کے ذریعے میں نے کرائے ہیں میں ایسے ایسی علاقوں میں ان کی ان خواہش پر عمل کی تلاش پر ایسے ایسے علاقوں کو ابور کر چکا ہوں گا جن نہیں گزر سکتے وہاں سے لیکن کسی طریقے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے جو بس وہ ایک جس طرح ایک تربیت ہوتی ہے کہ اگلے کو آپ ایک جگہ روکتے ہیں اور خود ایڈوانس کریں اس پالیسی کے تحچلتے رہے طاقت ان کے پاس اختیار ان کے پاس میڈیا ان کے پاس جس طرح اپنے رویوں کی تعبیر اچھے الفاظ کے ساتھ اور معصوم انداز کے ساتھ پیش کریں اور اگر آپ اسے اختلاف کریں تو آپ تو کسی کی عصمت پر حملہ کر رہے ہیں حالانکہ صورتحالہ ایسے نہیں تھی جو واقف حیال لوگ ہیں اس پر ایک میں بھی ہوں جانتا ہوں کہ فارٹ کہاں پہ ہے تو یہ ساری صورتحال حضرت ہم نے دیکھی ہے آج ایک مستحق معیوشت کیلئے دو چیزوں کی ضبرت ہے ایک مستحق معیوشت اور ایک امن امان دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں اور اس سے سیاسیت میں استحکام آیا ہماری اسٹیبلشری یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی ادم استحکام سے ہمارے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ملک پہ نظام ملکی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے تو سیاسی ادم استحکام جائے بلا سے لیکن سیاسی استحکام تو چلا جائے گا لیکن اس سے معاشی استحکام بھی تو جائے گا پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن امان کا مسئل بھی تو پیدا ہوگا لوگ بھوکے ہیں پھر آپ کے خلاف ایک مستقل محاذ بنا ہوا ہے جو دو ہزار ایک سے آپ ان کے خلاف مسلح جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں آج دو ہزار چوبیس میں ہم جہاں کھڑے ہیں ہر شہری وہ آپ سے پوچھتا ہے کس چیز کا آپریشن کریں گے آپ میں تو دو ہزار دو سے آپ کے میزان آپریشن سے لے کر آخری ضربیہ زبا اور رد الفساد کے آپریشن تک میں نے گھر باہر چھوڑے ہیں میں اپنے ملک پر مہاجر ہوا ہوں مجھے تم نے مجبور کیا کہ میں سہراؤں میں خیموں میں رہوں میری خواتین کو جو گھرے لو خواتین ہیں جو عزت پردی میں رہنے والے جو ہیں جس میں کبھی گھر سے باہر کا ماحول نہیں دیکھا تم نے ان عورتوں کو جو ہے بازاروں میں بھیق مانے میں مجبور کیا قبائل کو آپ نے بہزت اور رسوا کر کے لکھ دیا سوات کے لوگوں سے لے کر آپ کے پورے ودرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیئے اور حضرت میں نے وہ قیم دیکھے ہیں جب سوات کے لوگ آئے اور مردان میں ان کو قیم فرم میں رکھا گیا کتنے معزز گرانوں کے لوگ ان خیموں میں بیٹھے دیتے ہیں کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کیلئے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا مزاق جو ہے وہ دہشت گرد اُڑائے ہو یا ہمارا مزاق ہماری فوج ہمارے اُڑائے جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارسلہ ان کے کام آئے گا نہ امرجنس ان کے کام آئے گی ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں ان کو ساری پالیسیوں پر اثرنا اور سوچنا ہوگا اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لئے سن پینسٹھ سے حالات بنائے بلکہ اٹھاون سے عیوب خان کی حکومت آنے کے بعد آج ہم دوبارہ دو سبو کو ملک سے الگ کرنے کے لئے حالات بنا رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بللک نہیں ہے یہ اب صوبہ ہے اور بللکستان ہے تو اس سارے صورت حال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے بے یہ رہا کہ تم یہ عربی بے ترکستان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پر گامزن ہوں نہیں تم کسی اور راستے پر گامزن ہوں اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو تیع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں سیاسدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں جس تحقیل کی طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کوئی شہری بننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہمیں عمل چاہیے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے عمن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم تخریب نہیں چاہتے لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے اناثر بھی نہ چھوڑے جائے کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لئے مواد مہیا کرے جو ان سے ہم نمٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم پرامن لوگ ہیں امن چاہتے ہیں ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لئے نکلے ہیں فساد کے لئے نہیں نکلے اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا انسر ہے تو پھر اس پر بھی درہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے کون اس کے پرس پر ہے کون کی حسنہ افضائی کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لئے سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہم فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح راستے پر مضبوط کر کے اپنی قوم کو مارے اپنے لوگوں کو مارے اپنی قوم پر حکومت کرے جبر کی حکومت کرے مارشلاللہ کی حکومت کرے امرجنسیاں لگوائے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھے الیکشنوں میں دان لیا کر آئے اپنی مرضی کی پارلیمنٹ بنائے اپنی مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائے یہ حق ہم ان کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے تو عوام میں جائیں گے عوام پر پوری مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز میں بردات خود شریف ہوں گا دس اگس کو مردان میں کسان کنونیشن میں گیارہ اگس کو پشاور میں تاجر کنونیشن میں اٹھارہ اگس کو لکی مروت میں اور انشاءاللہ تمام جنوبی عزلہ کا عوام کا بڑا اجتماع ہو گئے ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے لے جائے گے انشاءاللہ اور اس میں کوئی پارٹی کا امتیاد نہیں ہوگا یہ پبلک کی بات ہوگی عوام ہوگی اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ العزیز پانچ اگس کو کشمیر میں جو مسیح بھی منائیں گے جب انڈیا نے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کر کے کشمیر کے مختصر سٹیٹس کو تحلیل کیا اور اس میں بھی انشاءاللہ پبلک میں ہم جائیں گے عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ یہ لوگ منفی سفر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا سٹیٹس کو نقصان پہنچ گیا ہم امن بھی چاہتے ہیں ہم سٹیٹس کی حفاظت بھی چاہتے ہیں سٹیٹس کو ہم خراب نہیں ہونا جانا چاہتے ہیں لیکن سٹیٹس کے جو مالک ہیں اور دعویدار ہیں وہ بھی تو کچھ سوچیں وہ معاملات کو خراب کریں ہم تو غیر موثر ہو جائیں گے اور ہمیں غیر موثر بنایا ہے انہوں نے جو ہمارے اندر استعداد اور صلاحیت ہے اس وطن کی خدمت کرنے کی ہمیں تو اس صلاحیت کر دیں چھوڑے انہوں نے اور اپنے دعویدار یہ ہے کہ ہم چھو مادی کریں لیں یہ ہے ایک موضوع اور کسی طرح بھی ہم ظلم زیادتی کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ گولیاں چھلائے لوگوں سوپر برنوں میں گولی چلی آج صورتحال کیا ہے وہاں پر اور یہ آگے بڑھے گی لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو امن ملے تھا کہ لوگوں محید بنا نہ ہے عوام کے تو کسی سے دشمنی نہیں ہے وہ تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں وہ تو کاروبار کرنا چاہتے ہیں بچاری نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ تجارت کر سکتے ہیں گاؤں کا دکان ہمارا دکان نہیں چلا سکتا وہ ہر ایک خطرے میں ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور میرے دکان سے قبضہ کر لے گا مجھے کوئی قتل کر دے گا دکان میں سودا بیشتے بیشتے بھاگ جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان سے ان کو خطرہ ہوتا ہے اس حالت پر کیا کوئی کاروبار کرے گا کیا زندگی کا وہ کوئی انجوائے کر سکے گا زندگی ظہر بنا دیا ہے انہوں نے لوگوں کی تو اس کا الزام صرف ایک فریق پر نہیں جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایجنڈرہ تو واضح ہے لیکن جس سے ملک کو امن دینا ہے اس نے سو دفعہ سوچنا ہے کہ میرا کردار اور میری ذمہ داری کیا ہے ہمارے سٹریٹ کی ادارے ایک ذمہ دار سٹریٹ کا کردار ادان نہیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کی سیاست کر رہے ہیں یہ ابھی تک ہمیں اس مجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہے سارے صورتحال دوسری بات یہ ہے جی کہ جو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی آناؤنس کی مذاکرات کی تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی آناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی اور اس کمیٹی کے ایک انوینر ہوں گے کامران مرتضی صاحب ان کی جو عراقین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پرسنخواہ اسمبلی کے پارلمان لیڈر مولانا رطف الرحمن ہوں گے ساتھ ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے اور جمعیت کی جو مرکدی ترجمان ہیں اسلام غوری صاحب ہوں گے اور ہمارے جو مرکدی ناظم ہیں مولانا عمجد خان صاحب لاہور سے ان پر مجتمل ہم نے کمیٹی آناؤنس کر دی ہے اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمتیں ابھی نہیں تیہ کریں گے اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈل تیہ کر لیا جائے گا انشاءاللہ حالی عزیز آپ نے بہت ساری دریہ کو کوزے میں بند کی ہے آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں آپ نے بہت دفعہ امرجنسی کا ذکر کی ہے آپ نے چار سے پاند دفعہ وہ ماشاءاللہ کا ذکر کی ہے ملک کے معلوضی سیاسی حالات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں ہون چکے ہیں یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ وہ رائے عامہ معلوم کرنا چاہتے ہیں میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماشاءاللہ کا سوچ رہا ہے یا کوئی امرجنسی کا سوچ رہا ہے ماضی کے ماشاءاللہوں پر قیاس نہ کریں ہم پھس جائیں گے بری طرح اور سٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا ادارے ختم ہو جائیں گے موقع کے جو تو پھر ظاہر ہے کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی کہ قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے یہ ختم ہو جائے گی باکش تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ریاست کی بھی تو صحیح سلیغی کے پالیسی پر آنے چاہیے حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ ایک نئی قوت جو ہے وہ اپنا اثر اور سو دکھا رہی ہے وہاں عدلیہ کی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایکٹیو وہ طریقے سے بلکل وہ وان سائل وہ فیصلہ کیا جائے جو تاثر کے محول بن رہا ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے بڑا بہتر اس سارے معاملے کو آپ وہ دیکھتے ہیں تو یہ جو محاضرائی یہ والی عدلیہ والی شروع ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی اس پر کوئی ہم حد میں رہے نہیں جا سکتے اور سی اینڈ ویٹ کی پوزیسی ہماری رہے گی ملنٹ صاحب آپ بار بار ریاست ریاستی داروں کی بات کرتے ہیں اس وقت کولٹیکل حکومت موجود ہے پیپلز پارٹی ہو رہا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں بے بس تو ہیں پھر اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کے لیے ان بیشاروں کے پاس ہے کیا تو میں تو اسی لئے خیر خواہی میں کہتا تھا کہ بھئی مسلمی بولا آپ کر کے آ رہے ہیں ان حالات میں آپ کیوں حکومت لے رہے ہیں آپ کو اپوزیشن بیٹھنے چاہیے تو بس وہ اپنے حالات کے تحسن مجھ رہے تھے کہ ہمیں ذمہ داری لے نہیں چاہیے لیکن وہ ذمہ داری راست نہیں آ رہے ہیں ان کو لیوں مشکلات پڑھ گئے ہوں بھی آپ نے دو سب یہ بات کی کہ اپکے اور بلوچستان کی اب نے بات کی وہاں پہ دو جمہوری حکومتیں موجود ہیں تو ان سارے حالات میں ان دو میں حکومتوں کا کردار کیا ہے آپ کیا سمائیت ہے وہ دونوں ناکام ہو گئی دیکھئے میں آپ سے آس کروں یہ لفظ حکومت جو ہے نا یہ بہت بڑا لفظ ہے اور جب آپ اس پر بحث کرتے ہیں تو لفظ حکومت کو ایک بہت بڑی قوت سے تعبیر کرتے ہیں میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بشمول خیبر پر تمخواہ کرتے ہیں میانڈیٹ وہاں بھی نہیں ہیں ایک مصبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ چھو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے لیکن پی ٹی آئی ہر چند کے ان کی حکومت کے پی میں ہے تب بھی وہ اس لیے ان کے بعد پر آگئے ہیں اور ان کا بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسے میں نے تحلیل کر دی جائیں تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں ہم میں اس کو ایک مصبت پیشرف سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حمد کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نئے الیکشن ہونے چاہیے مرور صاحب آپ کا ماضی میں نون لکھ کتاب خصوصا بہت زیادہ قربت رہی ہے یہ جو ابھی پی ٹی آئی پر پابندی کی ایک بات سامنے آئی اور اس کو پر بہت سی باتیں آ رہی ہیں آپ خود ایک بڑا اثر رسول رکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی خصوصا قائدین کے ساتھ کیا آپ کی طرف سے یہ بات میر صاحب تک پہنچی ہے کہ اس طرح کا جو فیصلہ ہے یہ غیر سیاسی ہے یہ سیاسی قوتوں کو مزید کمزور کرے گا یا اس طرح کوئی بات اور دوسرا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس تناظر میں اس صورتحال میں نئے الیکشن ہوتے ہیں تو وہ نئے الیکشن جو ہے واقعی مسائل کا حل بنیں گے یا پھر مزید مسائل بنیں گے بلکل فوج لا تعلق رہ جائے خیر خیریت ہو جائے گی ایک عوام کی حقیقی معنی میں نمائندہ حکومت ہو پبلک سمجھے کہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے میرے نمائندہ اور اگر عوام سمجھ جائے کہ میرے نمائندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظام کو چلائے گا عوام اس پہ اعتماد نہیں کر رہے تو یہ چیزیں ہونے چاہیے کہ پبلک جو ہے اس کو اپنے نمائندوں پہ اعتماد ہونا چاہیے اپنے پارلیمان پہ اعتماد ہونا چاہیے قومی اسمبلی پہ صوبائی اسمبلی پہ اعتماد ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی ارض کرنا چاہوں گا آج آپ کی گفتگو میں کہ الیکشن ایک دن پہ ہونے چاہیے چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا ہو چاہے بلدیات کا ہو بلدیات کو بھی اسی دن گھوٹ ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ہاں بلدیاتی حکومتیں بن جاتی ہیں پھر وہ جب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تابعے چلتی ہیں تو اس کو بھی ہمیں اس لین میں لانا چاہیے کہ کوئی اس پر اثر انداز نہ ہو اور دوسری میری ایک تجویز ہوگی جو زائد ابھی تک شاید اس کو اتنی پختگی نہیں ہوئی لیکن ہونی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں نگران حکومت کا تصور ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے ہاں پوری دنیا میں ہوتا ہے اور یہ بات حضرت میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سو ستتر میں جب ذلفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پی اے نیکی قیادت کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس اصول پر انہوں نے بھی ان پر اثران نہیں کیا تھا کہ آپ مصطفی ہو جائیں اور عبوری حکومت وہ ہیوار ایکشن کرائے انہوں نے پھر اثران نہیں کیا اور بلکہ یہ مطالبہ واپس لے لیا تھا کہ آئین کا تقاضی جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اگر ہم وقتی ضرورت کیلئے کہیں کہ آئین میں تربیم کرو تو یہ شاید اب پھر ایک عجیب سا ایک مثال بن جائے گی اس کے لئے اب تو این کو مزاق بنایا گیا حضرت آپ نے بڑی ضرورت بات کی اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے آپ کے جو کندانی کرائی ہے کہ وہ صوبائی اور قومی سب یوسف مصطفی ہونے قریب دیا تو آپ کی بات چیز دوسری طرف بھی تو چل رہی ہے آپ کے ساتھ نون لیگ والے بھی رابطے میں ہیں آپ کے ساتھ دیگر جو ہزارے ہیں وہ بھی آپ کو یہ 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 ایک اچھا یہ ایک اچھا سوال ہے عمومی طور پر اس سوال ہوتے رہتے ہیں میں آپ کی اس سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ باقی پارٹیوں کے بات نہ کریں باقی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جس طرح نارمل تعلقات ہوتے ہیں چلتے رہتے ہیں کسی زمانے میں پی اے نے اور پیپل پارٹی کی درمیان تلخ حالات پیدا ہوئے اور وہ کوئی تریہتر کے بعد سے لے کر ستہتر اٹھتر تک چلتے رہے اس کے بعد یا اس سے پہلے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں منشور الگ ہوتے ہیں اختلاف رائع ہوتا ہے لیکن تعلقات نارمل ہوتے ہیں اب مسلم لیگ ہے وہ الگ پارٹی ہے ہم الگ پارٹی ہیں پیپل پارٹی ہے وہ الگ پارٹی ہے ہم الگ پارٹی ہیں ای ان پی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان دس بارہ سال تلخ تعلقات رہے ہیں ان کو صرف نارملائز کرنا ہے معمول پر لانے والی تعلقات کو معمول پر لانا کہ اختلاف بھی ہو لیکن اس میں جو شدت ہے تو اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے تحفظات تھے ہم نے جس وجہ سے ان سے اختلاف ارائے کیا تھا ان تحفظات کو دور کیا جائے اور اس پر انہیں آمادگی ظاہر کر لی ہے لیکن اس کے حدود کا تعین جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے گا ہم یہ پھر تحفظات پیش کریں گے اور پھر ان کو ایک بڑے عزت باوقار انداز کے ساتھ اگر یہ مرحلہ ہمارا گفتگو کے ذریعے سے مذاکرات کے ذریعے سے تیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی رہی گی ہم جیو ہی رہیں گے لیکن وہ جو ایک شدت اور تلخی والا ایک ماحول تھا اس سے ہم نکل سکیں گے انشاءاللہ والنزیز مولنی صاحب عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے تھے عدالتوں سے جو سزائیں ملیں ان سب میں وہ زمانت پہ ہو گئے یا پھر مقدمات فتم ہو گئے اب ان کا سٹیٹس قیدی سے حوالاتی کا ہو گیا ہے زمانت ہو سکتی ہے آپ کا مطالبہ کریں گے کہ مزید مقدمات نہ پڑھیں ان کی رہائی میں حضرت کسی سیاستدان کے اوپر مقدمے دائر کرنا ان کو جیلوں میں رکھنا قید و بند کر کے میں تو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہے کہتا رہا کہ اب تو عمران خان کے ساتھ میں اس لیے بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ میرا وہ مخالف ہے وہ جیل میں ہے میں با رہا ہوں تو میں تو سیاستدان ہوں سیاستدان ہوں سیاستی آدمی ہوں جو مراہات اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسرے سیاستدان کے لیے پسند کرتا ہوں تو یہ جو شدت کا انصر جب آ جاتا ہے تو یہ تو ملک ونسان پہنچاتا ہے اب بعض چیزیں جب عدالت میں ہوتی ہیں تو میں عدالت کو نہیں چھٹتا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ معلوم جو کہ عدالت میں ہے میری خواہش یہ ہو سکتی ہے لیکن اب فیصلہ تو عدالت میں کرنا ہے اب عدالت کے فیصلے ہمیں اتفاق بھی ہوگا بعد میں اختراف رائے بھی ہوگا تو یہ چیزیں ذرا ہمیں کرنی ہوں گی اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر امداد کی ضرورت ہے اور اس وقت بہت مشکل میں جا رہے ہیں ان کی استقامت کو سلام ان کی قربانیوں کو سلام لیکن پھر بھی انسان ہے انسانی ضرورتیں رکھتے ہیں تو اس کیلئے پوری قوم سے ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کے مالی ودد کیلئے حرکت میں آئیں اور ہم وہاں جا کر تو ایسا ماحول نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میدان میں میدان جہاد میں شریف ہو جائیں لیکن ہم اگر سیاسی سپورٹ دے سکیں مالی سپورٹ دے سکیں تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہم اس طرح ان کی جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ 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 موسیقی